ہیلو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پرول کا دو پیازہ اس کے لئے ہم نے سبجو کو دھول کر کٹ لیا ہے پرول کو دو ٹکڑوں میں کٹا ہے کچھ پیاج اور ٹماٹر بڑے سائز میں کٹے ہیں دو میڈیم سائز پیاس باریک کٹا ہے ایک بڑا ٹماٹر باریک کٹا ہے پھورن کے لئے ہمیں چاہیے جیرہ کالی مرچ اور سوکھی لال مرچ مسالوں میں ہم نے لیا ہے نمک، ہلدی، گرم مسالہ، جیرہ پاورڈر، دھنیا پاورڈر اور مرچ مسالہ کڑھائی میں تیل لیا ہے تیل کو گرم ہونے دیں گے اچھے سے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے پرول کو فرائی کریں گے اب ہم کڑھائی میں پرول ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے بیچ بیچ میں اُلٹتے پُلٹتے رہیں گے چار پانچ منٹ میں اچھے سے فرائی ہو جائے گا دیکھیں اب پرول فرائی ہونے لگا ہے اس پہ تھوڑا تھوڑا گولڈن کرسٹ آ گیا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں باہر نکال لیں گے اب اسی کڑھائی میں جو تیل ہے اس میں ہم اپنا فوراں ڈالیں گے جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں جیرہ کالی مرچ اور سوکھی لال مرچ وہ ڈال دیں گے مسالوں کو تڑکنے دیں گے پھر اس میں پیاج ڈالیں گے اچھے سے چلا دیں گے پیاج کو ہمیں یہاں پر گولڈن براؤن بھوننا ہے پیاج ہمارا بھون چکا ہے یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے نمک، حلدی، دھنیا پاوڈر، جیرہ پاوڈر، گرم مسالہ اور لال مرچ پاوڈر یہاں مسالوں کو پورے ایک منٹ تک بھونیں ضرورت پڑے تو تھوڑا پانی ڈال لیں ہم نے ایک منٹ تک مسالوں کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں اسے تب تک پکائیں جب تک مسالے تیل نہ چھوڑ دیں اب اس میں جو بڑے بڑے پیاز کاٹے تھے وہ ڈالیں دو سے تیری منٹ یہاں اس کو پکائیں گے ہم پیاز کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اب بس جو پرول فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں گے اور بڑے سائز میں جو ٹماٹر کاٹے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے ملا لیں گے مسالوں کی پوری کوٹنگ جو ہے وہ پرول اور ٹماٹر پہ بھی آ جائے اس لئے اچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے اب سبجی کو ڈھک دیں گے تقریباً پان سے سات منٹ ہم ڈھک کر پکائیں گے بیچ بیچ میں ڈھککن ہٹا کر ہم اس کو چلاتے رہیں گے پان سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ڈھککن ہٹائیں گے سبجی کو اچھے سے چلائیں گے اور دو منٹ بینا ڈھککن کے پکائیں گے جو بھی موشن نمی رہ گئی ہے وہ سوک جائے گی اور بس سبجی تیار ہے ہم نے سبجی کو بول میں نکال لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ ایک بار پرول کو اس طریقے سے بنائیے اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیس کومنٹ کر کے بتائیے شکریہ